وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِم اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقید فرمائی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرمبردار رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی یعنی اس کا ضعف دم بدم ترقی پر ہوتا ہے جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے بوجھ زیادہ ہوتا ہے اور ضعف ترقی کرتا ہے کمزوری بڑھتی ہے عورت کو حاملہ ہونے کے بعد ضعف تعب مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں حمل خود ضعیف کرنے والا کمزور کرنے والا ہے درد زہ بچے کی ولادت کا درد یہ ضعف پر ضعف ہے کمزوری پر کمزوری پیدا کرتا ہے اور وضع بچے کی ولادت اس پر اور مزید شدت ہے اور دودھ ملانا ان سب پر مزید کمزوری پیدا کرتا ہے حملت امہو وہنن علا وہنی وفصالو فی آمینی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی برداش کرتی رہی کمزوری پر کمزوری سہتی رہی وفصالو فی آمینی اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے دو سال میں ہے انشکر لی یہ کہ حق مان میرا والی والدائی کا اور اپنے ماں باپ کا یہ وہ تعقید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا یعنی پہلے بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَوَسْوَئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِهِ اور یہاں بھی فرمایا انشکر لی والی والدائی یہ وہ تعقید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا حضرت صفیان بن عویعنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کی اس نے والدین کی شکر گزاری کی الی المصیر آخر مجی تک آنا ہے وَإِنْ جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمِ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کرنے کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں یعنی علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ میرا شریک ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا محال ہے اب جو کوئی بھی کہے گا تو بے علمی ہی سے کسی چیز کے شریک ٹھہرانے کو کہے گا ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں فَلَا تُتِعْهُمَا تو ان کا کہنا نامان امام نخی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والدین کی اطاعت فرماورداری واجب ہے لیکن اگر وہ شرک کا کفر کا حکم کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں یعنی والدین اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی ہاں جو جائز کام کا حکم دیں گے اس میں فرماورداری ضروری ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَ الدُّنِيَا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دیں یعنی وہ والدین جو مشرک ہیں کافر ہیں کفر و شرک اور گناہوں کا حکم دیتے ہیں تو شریعت کے خلاف بات ان کی نہ مان ہاں دنیاوی معاملات میں جو ان کی ضروریات ہیں وہ ضرور ان کو پورا کر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَ اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دیں حسنِ اخلاق حسنِ سلوک احسان تحمل اور برداش کے ساتھ ان کا ساتھ دیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّا اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لائے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چل اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے یہی مذہب سنت و جماعت ہے ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میری طرف تمہیں پھر آنا ہے فَأُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے تمہارے عامال کی جزا دے کر میں تمہیں تمہارے عامال کی جزا دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا جو تم کام کیا کرتے تھے دو آیتیں بَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے لے کر یہاں تا یہ دو آیتیں یہ حضرتِ لقمان علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے شکرِ نعمت کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور اس کا محل ارشاد فرما دیا کہ والدین کی اطاعت کہاں کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنے اس کے بعد پھر حضرتِ لقمان علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا ہے کہاں tenim